جھاکن پردیش میں 8 سے 22 مارچ تک مہیلہ بال بکاس سے بنگ ساماج ایک سرکچہ ویواغ جھاکن سرکار کے دشاندی دیش پر پوشن پکوارہ 2021 منائے جا رہا ہے جس کے تحت سماج کو لیان پوروی سی موم کے جاگرکتر رت کو جیلے کے اوپر سرج کمار نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ رت پورے جیلے میں کوپوشن کے پرتی لوگ کو جاگرکتر کرے گا پوشن پکوارہ کے دوران کوپوشید بچوں کو چینہت کیا جائے گا ساتھی جاگرکتر بیان کے تیت آم سبحانکر ناٹک آنگن باڑی کیندر ایبنگ انیا مادین سے مہیلاؤں کو کوپوشن کے پرتی جاگرکتر کرتے انہیں اس پرکار کے پوسٹک بھوزن لے اس کے پرتیوں نے جانکاری دی جائے گی جامی شیطروں میں کبھی بھی بھوزن کی کمی نہیں ہے لوکل ستر پہ کیا چیز ایسا ہے جس کو کھا کے کوپوشن مکت بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ اسے جانکاری دے رہے ہیں جیسے کی پہلے مڑوہ کا پیچھلن ہوا کرتا تھا اور مڑوہ کے آٹے سے جو ہے آرین اور باقی ساری چیزوں کی کمی بھی پوری ہو جاتی دیرے دیرے یہ پیچھلن سہٹ گیا تو انہیں ساری چیزوں کو جو ہے یا رائی ہے یا مڑوہ ہے جن ساری چیزوں کو کھا کے لوکل ستر پہ آرام سے بچے کوپوشن مکت ہو سکتے ہیں یا ہری سبجی پالک کا سیون کر کے یا پتے گوہی کا سیون کر کے تو ان ساری چیزوں پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آرام سے بچےوں کو ہم لوگ گھر کی چیزیں ہی کھلا کر کے کوپوشن مکت بنا سکتے ہیں کس طریقے سے دھاتری مہیلہ ہیں یا گروتی مہیلہ ہیں وہ اپنے گھر کے پاس ملوگنے والے چیزوں کو کھا کے سوچ رہ سکتے ہیں برانتو جرورت بس یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی پہچان ہو اور کس طریقے سے کھانا وہ پتا رہے تو ہم لوگ اس کو کوپوشن مکت کر سکتے ہیں جیسے اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آنیمیا کی شکایتیں بہت ہیں تو لوہے کی کڑاہی میں سیمپل سا کھانا بنا کے اگر ہم لوگ کھائیں تو اس سے لوہے آرین کی کمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی گھری لوگ پاہیوں کو ہم لوگ پرمکتا سے یہاں پہ جاگرو کر رہے ہیں لوگوں کو